بیدلی کی سمسیہوں سے تنگ اچہرہ چھتر کے کسانوں نے بھارتی کسان یونین کی انگوائی میں ویدود عملے کا گھراؤ کرنے کے ساتھ ایس ڈی ایم اچہرہ کو سو پاک گیاپن ویگت کچھ ماہ سے اچہرہ چھتر کے گرامی رانچلوں میں ویدود بیوستہ تھپ ہونے سے کسانوں کا کرسکار پربابیت ہو رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ لائٹ یعنی ویدود بہت مشکل سے دس گھنٹے بھی نہیں رہتی اس سمبند میں ویدود بیبھاگ کے علا دکاریوں کو درجنوں مرتبہ موقع اور پترہ چار کی مادیم سے عوگت کرایا گیا باوجود اب تک سمسیہ کا سمادان نہیں ہو سکا ہے اور ذمہ داری سور دھیان بھی نہیں دے رہے جس بات سے یا کروشت کسانوں نے ویدود عملے کا گھراؤ کرنے کے ساتھ ایس ڈی ایم اچہرہ کو سو پاک گیاپن ویدود بیوستہ درستی نہیں کرائی جاتی ہے تو یہ آندولن اور برہد ہوگا ایسا کسانوں کے دورہ بتلایا جا رہا ہے اکت سنگر سکارکم بھارتی کسان یونین کی ادھیکچ تھاکل پرساز سنگھ کی انگوائی میں آئی ریت ہوا سب سے پہلے چھتر کے سوی کسان اچہرہ کے منڈی پرانگر میں اکتریت ہوئے جہاں پر موجود کسانوں ایوم آلہ دکاریوں کو ادھبودھن کے درمیان بھارتی کسان یونین کی مادیم سے سیدھا سندیز دیا گیا کہ یدی جلد سے جلد بہت سا درست نہیں ہوتی ہے تو ہم کسان چکا جام کو مجبور ہوں گے جس کا جمعیدار ساسن اور پرساسن ہوگا گیاپن سوپنے کے درمیان پرمو قروب سے بھارتی کسان یونین کے جلا اپا دیکش رامائن سنگھ موحلال کسواہا ڈاکٹر بھاگی رتی کسواہا حریص کسواہا گوراں کلا بللو پرساسین برجن سنگھ رمیس پیاسی منہ کسواہا کے ساتھ کافی سنکھا میں کسان موجود رہے کیونکہ اس سمیں رہی کی ختم تیارت ہو رہے ہیں یہاں ہم نیزی در اینکار سے نکتیں آ رہی ہیں تو ہم نے سموانی موکنریتی کو یہی افت دے رہے ہیں اس میں جو ہم آج مانگے ہیں وہ اس میں درسائی رہی ہیں اور ہمارا آگ سے بھی حضورت ہے کہ اس سمیں ہم کو در دفت رہے ہیں ہم اس گھنٹے اسے اس میں کٹاؤتی جیسے بھارٹ آگا ہے کشویل آگا ہے تو گرامیٹ چھہتر میں ہی سمجھے آ رہے ہیں گرامیٹ چھہتر میں ہی سمجھے آ رہے ہیں اور سرور چکن کو ہی سمجھے آ رہے ہیں جو بجلی کے پیل بکا ہے سامو کیا ہے تو گرامیٹ چھہتر میں ہی سمجھے آ رہے ہیں